اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز میں اپنے چینل خوابوں کی تعبیر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے آج یہ اس ویڈیو میں کرس کی ادائیگی کا نہائی تھی مجرب وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ عزوجل آپ کا کرد ادا ہو جائے گا اگر پہاڑ کے برابر بھی کرد ہوگا تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل آپ کو کردے سے نجات حاصل ہوگی وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ویورز یہ وظیفہ آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے پاک صاف ہو کر کرنا ہے اگر آپ کوئی بھی عبادت پاک صاف ہو کر کرتے ہیں باوضو ہو کر کرتے ہیں تو اس کا جلدی اثر ہوتا ہے وظیفہ کی طرف جانے سے پہلے ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے درود و سلام کی بے انتہا برکات ہیں وظیرتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے دس ترجات بلند فرمائے گا اور دس گناہوں کو مٹا دے گا تو آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف یہ وظیفہ آپ نے سنوار والے دن سے شروع کرنا ہے اور تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا کرز ادا نہیں ہوتا اور وظیفہ آپ نے ترطیب کے ساتھ کرنا ہے بلا ناغہ کرنا ہے اگر کم یا زیادہ کیا تو اس کا اثر نہیں ہوگا ہمارا آج کا وظیفہ سورہ النصر کا وظیفہ ہے جو قرآن مجید میں تیسوے پارے میں ہے تیسوے پارے میں سورہ نصر ترطیب کے ساتھ پڑھیں گے بلا ناغہ پڑھیں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل کرز سے نجات حاصل ہوگی اور آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی انشاءاللہ سو بار والے دن آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے بعد نماز فجر صبح کے وقت آپ نے یہ سورہ مبارکہ سورہ نصر اکیس بار پڑھ لینے ہیں زور کی نماز کے بعد آپ نے یہ سورہ مبارکہ بائیس بار پڑھنی ہے پھر اثر کی نماز کے بعد آپ نے یہ سورہ مبارکہ تئیس بار پڑھنی ہے پھر مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ سورہ مبارکہ چوبیس بار پڑھنی ہے اور پھر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ سورہ مبارکہ سورہ نصر پچیس مرتبہ پڑھنی ہے اس دن تک آپ نے یہ وصیفہ کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا کرز ادا نہیں ہوتا اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل آپ کو کرزے سے نجات حاصل ہوگی اور انشاءاللہ ایک روپے کا کرز بھی باقی نہیں رہے گا ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں اور نئی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ